پاکستان پر بات کرنے کے لیے نہ صرف پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے رہنماؤں کے ساتھ دیگر شبہ جا زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیسے ملک کو مضبوط مسائکم بنانا ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں شہباز شریف صاحب کو لنڈن کورٹ نے ان کی جو اکاؤنٹ سے منجمن تھے انہوں نے ان کو ریلیف ملا ہے تو بڑی ایک خوشی کی لہر دور اٹھی ہے مسلم لیگ نواز میں اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ سابق صدر عاصف علی زداری صاحب کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آج فرد جمع آیت کیلئے بلایا تھا لیکن علاج مولجہ اور طبی معاملات کی وجہ سے سابق صدر آج پیش نہ ہو سکے احتساب کا جو عمل وفاقی حکومت نے شروع کیا کہ ملک کا پیسہ جنہوں نے لوٹا ہے ان کو واپس کرنا ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا دوسری جانب مونسون کا سلسلہ سندھ میں داخل ہو رہا ہے کتنی تیاری ہے سندھ حکومت کی اور نہ صرف سندھ حکومت دیگر سٹیک ہولڈر تنقید براہ تنقید سے کام لیں گے یا سندھ حکومت کا ہاتھ تھامیں گے اور عوام کی فلاہ کے لیے کام کریں گے اور ڈالر کی اونچی اڑان بھی تیسری جانب ہے کہ مہنگائی ملک میں بڑھتے 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 ہی جاتی ہے بریک کب لگے گا مہنگائی کو اس پہ بھی بات کریں گے جی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جی ڈی اے کے مرکزی رہنما جناب مقدوم محسن صاحب نے محسن صاحب خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں آپ کو تینکیو سارجن صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سر بتائیے گا کہ یہ جو ڈالر ابھی تک کنٹرول میں وفاقی حکومت کے نہیں ہے وفاق میں آپ کولیشن پارٹنر ہیں تو اور کتنی مہنگائی ملک میں ہونی ہے اس کے ذمہ داری آپ پر بھی آئد ہوتی ہے دیکھیں سارجن صاحب بلکل آپ نے درست کہا کہ ڈالر کی اڑان دن بعد دن بڑھتی جاری ہے کل جو حالت تھی پھر آج آپ دیکھیں کہ جو صورتیال ہوئی ہے اس کے بعد بھی آپ دیکھیں ہم کولیشن پارٹنرز تو ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں ہی تارگٹ کیا جارہا ہے ہمارے ہی لوگ توڑے جارہے ہیں آپ کو دو دن پہلے بھی ٹائم سر صاحب کے کراچی دورے میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہم سے تو کوئی بلاقات نہیں کی جی ڈی اے والوں سے لیکن ہاں ہمارے پارٹی کے ہمارے جو انڈیویجولز ہیں جن کو وہ جوائن کروانا چاہتے ہیں ان لوگوں سے الگ الگ بلاقاتیں بھی کی اور دو تین لوگوں کو جوائن بھی کروایا تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آرہی ہم ایک طرف سے ہمیں پروینچل گورنمنٹ سرن گورنمنٹ والے ٹارگٹ کرتے ہیں دوسری طرف یہ کرتے ہیں ایک طرف جیئرمن پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ امران خان صاحب سیاسی کچھرہ اکھٹا کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس کچھرے میں سے لوگوں کو جوائن بھی کروا رہے ہیں اس کا ثبوت ہے کہ مہتاب اکبر راشدی کو ابھی دو دن پہلے پیپلز پارٹی نے جوائن کروایا اور کل دو لوگوں کو پی ٹی آئی میں شمول ہے مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی اتاادی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اتاادیوں کو آپ کو جی ڈی اے میں ہو یا پی ٹی آئی میں ہو اس سے فرق کیا ہوگا اور وہ پرفارمنس ان کی نہیں ہے اب تو میں سمجھتا ہوں پرفارمنس کی صورتیال یہ ہے ہم نے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو اس طرح سے دیکھا تھا کہ وہ ایک نئی الٹرنیٹیف کے صورت میں ہم اس چیز سے تو ویڈراؤ گئے ہیں کہ پچاس لاکھ گھر آئیں گے کروڑوں نوکریہ آئیں گی گورنر آسز گر جائیں گے اور ایک نئی نیا پاکستان ہوگا ہم نے اس سے تو ویڈراؤ کر دیا لیکن اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی وہ پولیسیز ہیں جو کسندھ گورنمنٹ کی اور زیادہ ایسا ہی پولیسیز ہیں وہ الیکٹرپلز کو ملانا چاہتے ہیں اور اب یہی ایک طریقہ وہ سمجھتا ہے کہ الیکشن جیتنے کا یہی طریقہ ہے کہ اگر ایک حلقے میں اگر کوئی اسی نوے ازار موٹ لے کا جیتا ہے تو دوسرا ساتھ ستر ہزار پہ جو ہاں رہا ہے ان دونوں کو آپ پارٹی چوائن کروا ہیں ایک کو آپ ایمینے کرد کی ٹکٹ دے دیں دوسرے کو آپ ایمپیے کا ٹکٹ دے دیں اگر تیسہ بچ جاتا ہے تو اس کو آپ ایڈوائیزر تو پرائیم میلسر ہے ایڈوائیزر تو چیز میلسر کر دیں تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں ملک کا جتنے پرفارمنس کا ملک کا کسی کو فکر نہیں ہے آپ فیڈر گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھیں ڈالر دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے محسن صاحب جب اتنے گلے شکوے ہیں تو یہ اتحاد آپ توڑ کیوں نہیں دیتے اس عوام کے فائدے کیلئے اس عوام کی بھلائی کیلئے آپ سائٹ پہ ہو جائیں ممکن ہے عوام آپ کو اپریشیئٹ کرے ہم نے شدید تفزات کا ہم نے بار بار ازار کیا ہے دیکھیں یہ وقت ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہم واحد ان کے اتحادی تھے جنہوں نے انکنڈشنل ان کا ساتھ دیا ایم کیوں والے بی این پی والے ان کے اتحادی تھے انہوں نے اپنی کنڈشنل سٹیک کی ہم انکنڈشنل ان کے ساتھ رہے ان کے باوجود جو سینٹ انتخابات میں ہمارے وعدوں پر دیکھیں اگر ہم پچھلے سینٹ الیکشنز میں ہم پی ٹی آئے کے بجائے ہم اگر پیپلز پارٹی سے علاق کرتے تو ہمارے دو سینٹرز بھی منتقب ہو جاتے اور پیپلز پارٹی ساتھ کے بجائے نو نشستیں جیتی لیکن ہم نے پی ٹی آئے کے پی ٹی آئے کے دو سینٹرز خلم میں اوپنلی کہتا ہوں کہ ہمارے ووٹوں پہ جیتے ہمارے چودہ پرانچل اسیمبلی کے ممبرز تھے لیکن انہوں نے ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا یہ اتنے گلے ہیں شکویں لیکن ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ مشکل وقت میں ہمیں چھوڑ جائیں ہم نے اپنے طرف ہمیں کبھی سکھایا نہیں میں مختصر سا ارز کروں کہ ہمیں مجھے پرسنلی یہ سلسلہ جوائننگ کا شروع ہوا تھا آج سے ڈیرھ مہینہ پہلے پرائمسو صاحب نے گورنر صاحب کو میرے پاس بھیجا اور مجھے دعوت دی کہ آپ بی ٹی آئے جوائن کریں آپ کو فلاہ پر باریاں دیتے ہیں یہ کہتا ہے میں نے معذرت کی میں نے کہا کہ ہمارے بڑھونے میں سکھایا ہے کہ کبھی بھی کسی پارٹی کو پاور میں جوائن نہیں کرتے اور مشکل وقت میں اپنے اطاعتیوں کو دوستوں کو نہیں چھوڑتے یہ چیز انہیں سمجھنی چاہیے کہ وہ کس طرح سے کیونکہ دیکھیں اب اگر ایک سال تین سال گزر چکے ہیں میں بھی ہم نے ایک سال ہم اور ان اے ویٹن سی والی پوزیشن میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ پرفارمنس کا پرفارمن کرتے ہیں یا کوئی چینج داتے گئے نہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دوہزار تیس کے انتخابات میں ان کے ساتھ پر ہمیں بھی بڑی مشکلات کے سامنا ہوں کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی ہونا باقی ہے دیکھیں کرپشن ہے اور اس کو تو کوئی ڈنائی نہیں کر سکتا اگر آپ فیڈرل لیول پہ چلے جائیں آپ کو رنگ روڈ والے سکینڈلز ملیں گے آپ کو پی آئی کی اگر کل کا سکینڈل آپ نے آگا آپ کے نظر سے کہ نہیں گزرا تو اس کو آپ اگر دیکھ لیں پی آئی میں کرپشن ہے سٹیل مل میں کرپشن ہے اور اگر سندھ کہ آپ پر بات کریں تو کسی بھی پروفنسیل منسٹر کو یا کسی بھی آپ صوبائی گورنمنٹ نمائندے کا میرے صاحب مناظرے پر پیٹھائیں میں کہتا ہوں ایک ارب روڈ کی کرپشن پر ڈے ہو رہی ہے لیکن اگر اپوزیشن والے والوں کو تحفظات ہیں دیکھیں احتساب ہونا چاہیے احتساب ایک روس بورڈ ہونا چاہیے اگر یہ نوازدیک والوں کو شہباز شریف صاحب کا اپنے ذکر کیا ان کو یا بی بسواری والوں کو تارگیٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں ان کو جو رنگ روڈ میں ملوث ہیں یا جو اور فیڈل گورنمنٹ کے نمائندے کرپشن میں ملوث ہیں ان کو بھی ایک ایک اکرس ڈے پورڈ کرکھرے میں لانا چاہیے پھر ایک پوزیٹویو میسج جائے گا باقی یہ میں سمجھتا اپوزیشن کی ہمیشہ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ کہنا کہ یہ منگھڑت باتیں ہیں یا کہ یہ پاکی احتساب ایک ایک سپورڈ ہونا چاہیے اور وہ ہوتے میں مجھے نظر آ رہا ہے لیکن یہ بھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو تو وہ جس طرح سمندر کا کانون ہے کہ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھانے کی کوشش کرتی ہے ہم نے یہ بھی تو دیکھا ہے کہ جو بھی صاحب اقتدار ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن کو دبانے کی کوشش حراسہ کرنے کی بھی تو کوشش ماضی کا حصہ ہے اور سیکنڈ مجھے یہ بتائیے گا کہ گرین ڈیموکریٹک الائنس کا سندھ میں دو ہزار تئیس میں کیا حصہ ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ اعتصاب جو آپ نے بات درست کیلئے پولیٹیکل ویکٹمائز ایڈیشن کو کبھی بھی کوئی پولیٹیکل ورکر اس کی تعریف نہیں کر سکتا اور اس کی ہم چھدید لفظوں میں مذہبت کرتے ہیں باقی یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہر دور میں پولیٹیکل ویکٹمائزیشن ہوئی ہوئی ہے جو بھی پاور میں ہوتا ہے وہ اپنے اپوزیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں پھر کیسز میں کیسز میں ان کو کابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ان سب روایات سے ہمیں باہر رکلنا چاہیے باقی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے جیسے آپ نے کہا کہ سندھ میں گرین ڈیموکریٹیکل آئنس کا کیا اسٹیک ہوگا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سندھ کراچی سے کشمور تک آپ اگر اور آل دیکھیں گے کل میں ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوتا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لوگ ٹوٹ رہے ہیں لوگ بار بار جوائنک کروایا جا رہا ہے میں کہتا ہوں جتنے تیزی سے یہ لوگ جا رہے ہیں اتنے تیزی سے یہ لوگ ہمارے پاس واپس آئیں گے کیونکہ کراچی سے لے کر کشمور تک ایک پیپلز پارٹی ہے تو جب واپس آئیں گے سوری فور انٹرپ جب واپس آئیں گے تو آپ ان کو اسپیس دیں گے دیکھ سیٹویشنز ہوتی ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی میں یا پی ٹی میں آلڑی ہاوس پی ٹی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اندرون سندھ میں تو کوئی خاص سٹیک ہے نہیں نہ ان کا کوئی ووٹ پہنگے ایک طرف پیپلز پارٹی ہے دوسری طرف ہمیں باقی واپس صورتحال ڈپینڈ کریں گے ظاہر ہے جو ہمیں مشکل وقت میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں پر ان کو اتنی آسانی سے تو ہم اسپیس نہیں دیں گے پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی گئے ہیں اس روایت کو بھی ختم نہیں ہونا چاہیے محسن صاحب ختم تو ہونا چاہیے پر پاکستان کی بدقسمتی ہے we don't have a choice اب عمران خان صاحب جو باتیں کرتے تھے کہ میں لیکٹرپلز کو نہیں لوں گا ان لوگوں نے لیا پیپلز پارٹی مہترمہ بین علی صاحبہ لکھ کے کہیں تھی ریٹن میں کہ چودری پرویز علائی کا نام لکھ کے کہیں تھی اگر مجھے کچھ ہوا تو ہی will be responsible ان کو پیپلز پارٹی نے ڈیپٹی پرائیم ملسر کیا عمران خان صاحب نے جن لوگوں کے خلاف باتیں کیا آج سب ان کے کابینہ کا حصہ ہیں تو یہ پالٹکس میں ہوتا آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرم استعمال نہیں کریں گے تو ہم پالٹکس کر بھی پائیں گے اور میں سمجھتا ہوں یہ غلط روایت ہے اور اگر یہ چیزیں پاکستانی سیاست میں ہو رہی ہیں تو یہ ہم سب کی بدقسمتی ہے ہر پارٹی سے اس طرح کے گندے انڈوں کو دور ہونا چاہیے بہت شکریہ مگدو موسن آپ نے ٹائم دیا جی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق میمبر نیشنل اسیمبلی علی راشد صاحب نے ہے علی صاحب خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں سن سکتے ہیں آپ جی جی بالکل بہت شکریہ صاحب آپ نے ٹائم دیا اعتصاب کا حمل تین سال سے ملک میں روا دوا ہے کیا خویا کیا پایا سابق صدر آصف علی زرداری صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ان پر فرد جب آئید ہونا تھا لیکن طبی معاملات کی وجہ سے علاج مولجے کی وجہ سے سابق صدر پیش نہ ہوئے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ شہباز حریف صاحب کو لندن کورٹ نے بری کر دیا تو کہیں ایسا تو نہیں یہ کہ جو باتیں چل رہی تھی کرپشن کی اعتصاب کی یہ سب ویکٹمائزیشن ہیں جی شکریہ بہت بہت آپ نے مجھے اپنے شو پہ مطل کیا پہلی چیز تو بالکل ویکٹمائزیشن ہے اور یہ ابھی سے نہیں اگر آپ دیکھیں اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں یہ پیپلز پارٹی پہ اور آصف صاحب پہ یہ کیسے جو ہیں یہ ابھی سے نہیں یہ دس پندرہ سالوں سے چل رہے ہیں اور ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہو سکا ایک بھی کیس ان کی خلاص ثابت نہیں ہوا ہے تو یہ پولٹیکل ویکٹمائزیشن ہے اور شہباز شریف شاہب کی جان تک بات ہے وہ لنڈن کوٹس میں فیصلہ آگیا مانی رانڈرنگ کا جو ان کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت ہی کہہ لی تھی ہم نہیں کہتے کہ جی کوئی کلین چٹ ہے یا وہاں سے فیصلہ آنے سے اس کی کوئی امپلیکیشن دوتی ہے بلکل ایک پبلک سینٹمنٹ جو یہاں کی حکومت فیڈل بلڈ کر رہی تھی شہباز شریف کے خلاف اس نیوز کو لے کے کہ جی لنڈن میں یہ ان کا کوئی اکاؤنٹ فریز کیا گیا ان کے بیٹے کا کہ وہ آکے اس پہ تھوڑی سیاست کریں گے دیکھیں مہاں سے مجھے کلین چٹ مل گئی ٹھیک ہے آگے بڑھاتے ہیں سر مونسون کا اسپیل سندھ میں داخل ہو رہا ہے بارشوں کا سلسلہ نیا آ رہا ہے اور میرپور عمر کو تھٹا سمیت کراچی میں بھی بارش کی پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں سندھ حکومت کتنی پرپیر ہے دیکھیں ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں مولتو دوحاب صاحب وہ تو آپ کو جہاں بھی بارش ہو رہی ہے کوئی بھی قریسز ہوتی ہے ایمرجنسی وہ ہے وہاں پہنچے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور وہاں پانی بھی ساف ہو رہا ہے اور انہوں نے جتنے بھی عملہ ہے چاہے ڈپٹی کمیشنر ہو یا لوکل ایڈمنسٹریٹرز ہو علاقے بھائی انہوں نے سب کو موبیلائز کیا ہوا ہے اور جتنا ہو رہا ہے ہم سے ہم کر رہے ہیں اور صرف پانی ساف کرنے کی حد تک ہی بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھیں کہ ہسٹری میں پچھلے دو تین سالوں میں جتنی بارشیں ہوئی ہیں پاکستان اور کراچھ کی نائنٹی سال کی ہسٹری میں نہیں ہوئی ہیں تو بلکل یہ باقی اگر آپ ملک دیکھیں دبائی میں اگر سٹیز بھی دیکھیں دبائی ہو گئے نیویورک ہو گیا منہیٹن ہو گیا اور یورپ کی کچھ سٹیز ہو گئی یہاں بھی اربن فلیڈنگ کا ایک نیا فنوامنا ہے جو آیا ہے جس کی کلائمٹ چینج کی وجہ سے جو ہو رہے تو اس میں ہم سب کو ایک یقجہ ہو کے اپنے شہر کے لئے اپنے ملک کے لئے کام کرنا چاہیے نہ بجائے اس کے کہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جائے بہت کچھ شرارتی انسر بھی ہمیں دکھ رہے ہیں جو گٹر و نالوں میں ہمیں چوک لائنے کر رہے ہیں کہ پانی کھڑا رہے ہیں تو یہ اپنے شہر کے ساتھ سیاست میں علی راشد صاحب ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ مل کے چلنا چاہیے اور بہت اچھی بات کی آپ نے لیکن ان کو ملائے گا کون آپ سٹیک ہولڈر ہیں آپ کی حکومت ہے آپ ان کو مدعو کریں آپ ان کو بلائیں ان سے پوچھیں ان سے آپ پیپل پاور بھی لے سکتے ہیں وہ ہر طرح کی مدد کیلئے تو تیار ہیں چاہے بزنس کمیونٹی ہو یا کراچی کی جو جماعتیں ہیں یا سندھ میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ تو ریڈی ہیں نہیں اپوزیشن کی اپسو بلکل بزنس کمیونٹی ریڈی ہو وہ اور ہے بات جو ٹریڈرز ہیں جو جو نون پلٹیکل جو لوگ ہیں وہ بلکل تیار ہیں اور وہ کر بھی رہیں کو اپریٹ ہم سے مگر جو ہمارے جو فیڈل حکومت میں جو پارٹیز ہیں اور جو کراچی میں جو انفورچنٹلی جن کا مینڈیٹ ہے وہ آپ کو کہیں نہیں دکھائی دیتی سوائے اس کے کہ وڈیوز بنائیں اور تنقید کریں دیکھیں بھائی آپ بتائیں آپ بھی تو یہاں کے ایم پی ایم ایم ایز ہیں آپ کا مینڈیٹ ہے آپ نے آپ کے پاس پولٹیکل ورکرز ہیں وولنٹیو فورس ہے آپ نے کیا کیا آپ صرف آئے وڈیوز آپ نے بنائی کہ یہاں پانی کھڑاو ہے چلیں آپ کچھ کر کے دیکھیں آپ ساتھ ساتھ سلوشن بھی دیتے نا کہ دیکھیں یہ ان کا کام تھا پانی کھڑاو ہے مگر ہم ساپ کرواتے کچھ نہیں بس وڈیوز بنائیں اور غائب تنقید پر آیا تنقید لاس میں میں آپ سے پوچھوں گا ڈالر کی اونچی اڑان ہے یہ اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اپوزیشن کا اب لائے عمل آگے کیا ہوگا وفا کی حکومت کے لئے کس طرح عوام کو آپ ریلیف دلوائیں گے یہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں تو یہ اوٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا اس اوٹ کو تو لگتا ہے بکرہ اید پر زبا وغیرہ کر دیں گے اگر یہ پی ٹی آئی کی حکومت ایسی چلتی رہی لوگوں کو سماج آ چکا ہے کہ مہنگائی کے بوجھ سے انفلیشن سے ڈالر کے پڑھنے سے دیکھیں میں کتنی باتیں کروں پی ٹی آئی کے یہ خان صاحب وہی تھے جو کہتے تھے آئی ایم ایف میں میں نہیں جاؤں گا خودکشی کر لوں گا وہ کہتے تھے ایک ڈالر جب بڑھتا ہے تو قوم پہ اتنا کرزہ بڑھ جاتا ہے اور جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں تو ان کی کہیں بھی ہیں یہ تو کوئی ان سے سوال پوچھے کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ ہر چیز فیل ہے ان کی ایک جگہ اور آج جو اخبار اٹھا کے آپ نے دیکھیں لیٹس نیوز ہے کہ جو کرزے ہم نے لیے ہوئے وہ بلند سطح پہ اتنی پوری ہسٹری آف پاکستان میں اتنا کرزہ ہمارا نہیں بڑھا ہے جتنا آج اس حکومت کی وجہ سے آج ہم پہ کرزہ مکروز جو ہم ہیں تو بلکل چیزیں مجھے صحیح ہوتی تو نہیں نکھیں بس یہ ہی ہے الیکشن آئیں گے تو لوگ جو ہیں اپنا ایکسرسائز ووٹ کریں گے ان کو بھار نکالیں گے جیسے ماضی کے بائی الیکشن میں ہو رہا ہے کنٹورمنٹ کے الیکشن میں آپ نے دیکھا باقی بائی الیکشن میں دیکھا ویسے ان سے جان چھڑا کے پھر یہ پیپلز پارٹی کو واپس لائیں گے تو پھر کچھ بہتری ہو سکتے چلیں جی بہت شکریہ علی راشد صاحب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دیا اور اس وقت مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں ایمکو ایم بحالی کمیٹی کے مرکزی رہنما اسلم بٹو صاحب بٹو صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں بلکل بلکل ساجد صاحب بلکل سن سکتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ سر بتائیے گا کہ سندھ میں مونسون کا نیا سلسلہ داخل ہو رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ صرف تنقید بڑا تنقید ہی ہوتی ہے اگر سندھ حکومت کہیں لیک کر رہی ہے بجائے ویڈیو بنائیں اور پھر ویڈیو پر تنقید کریں اگر آپ نے بھی کام کر دیا تو یہ شہر آپ کا اور ہمارا ہے یہ سندھ آپ کا ہمارا ہے یہ پاکستان آپ کا ہمارا ہے تو تنقید کیوں آئیں آپ کے پاس بھی پیپل پاور ہے آئیں حکومت کا ساتھ دیں اور آئیں ملکے اپنے صوبے اپنے ملک کے لیے کام کیا جائے تنقید سے کب ہم چھٹکارہ حاصل کریں گے بہت بہت شکریہ ساجد صاحب آپ نے مجھے ایم ایشو پر آپ نے مجھے اپنے پروگرام بھی لیا دیکھیں ساجد صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے جو رونا ہر سال روتے ہیں مونسون بارشوں کی وجہ سے جو کراچی کے اور پورے سندھ کے جو حالات ہوتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں لاسٹ یئر بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈالتے رہے اور پوری قوم دوبتی رہی پوری قوم دوبتی رہی اور ہم ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالتے رہے اور پھر نیچی محفلوں میں ہم دونوں ملکے جو بھی ہے جو ہی دوسرے پر ڈالتے تھے وہ آپس میں خوش و خرم زندگی بھی گزارتے رہے اور غریب طبقہ جو ہے جو ڈوبڑے والا طبقہ ہے وہ آج بھی اس کا کوئی پرسانے حال نہیں دیکھیں ہم تنقیب تو کر سکتے ہیں لیکن کام اور عمل نہیں کر سکتے ہیں اب آپ ایک ایک نیا ایک سسٹم دیکھ لیجئے کہ لاسٹ یئر جب بارش آئی تھی تو کچھ ہماری لیڈروں نے کہہ دیا تھا کہ جب بارش تیز آتی ہے تو پانی بھی زیادہ آتا ہے اور اس دفعہ تھوڑی آدھے گھنٹے کی بارش پہ ہمارے بڑے حکمرانوں کے لوگوں نے کہا کہ بارش کم ہوئی ہے لیکن پانی زیادہ آ گیا ہے اب ہمارے حکمرانوں کی سوچ جب یہ ہے تو کراچی تو اور پورا سن تو ٹوبے گا مونسن کی بارشوں میں میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ یئر کے جو لوگ برباد ہوئے تھے وہ آج تک سیدھے نہیں ہو سکے اور یہ جو کل جو ایک پیشون کوئی کی گئی ہے ایک طوفانی بارش کی تو کراچی کا کوئی پرسان حال اس وقت تک نہیں ہے نہ ہی تو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی الٹ جاری کیا گیا ہے نہ ہی کوئی گراؤنڈ پر نظر آ رہا ہے اور نہ وفا کی حکومت کی طرف سے تو دیکھیں یہ وقت ایک دوسرے پر الیگیشن لگانے کا نہیں ہے ہم کھڑے ہو کے اپنے بندوں اپنے لوگوں کو اگر تحفظ نہیں دے سکتے تو پھر ان کو حکومرانی کرنے کا حق بھی نہیں ہے چلے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں بھٹو صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر فاروق ستار سمیت ایمکو ایم او آرسی بحالی کمیٹی آپ کی جو پیپل پاور ہے جو پیپل فورس ہے آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ کیوں نہیں وولنٹیرلی حکومت کا ہاتھ تھامتے آپ لوگ آئے ہیں سڑکوں پر عوام کی جو مسائل ہیں ان کو حل کریں آپ لوگ بھی تو آ سکتے ہیں آپ اسی شہر کے باسی ہیں دیکھیں ساجے صاحب لاسٹ یئر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر فاروق ستار ظاہرے اس وقت کسی سسٹم کا حصہ نہیں ہے لیکن چونکہ وہ ایک عوامی نمائدے ہیں اور عوام کے ساتھ وہ کھڑے ہیں کندے سے کندہ ملا کے تو ہم لاسٹ یئر بھی لوگوں کے گھروں تک پہنچے تھے اس پانی میں گھٹنے سے بھی بڑے بڑے پانی میں ہم لوگ پہنچے تھے کہ اس دفعہ بھی ہم نے اپنی تیاری مکمل رکھی بھی ہے اور سی کی طرف سے کہ انشاءاللہ تعالی آج بھی ہم لوگ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے ہم یہ چیز ہم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہماری ضرورت والنٹیر ہم میں پورے سندھ کے جہاں سندھ حکومت سے بھی میں کہتا ہوں میں وفا کی حکومت بھی کہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی نیچے گراؤنڈ پہ ہوتریں اور عوام کو آواز دیں ان لوگوں کو ان پولٹیکل پارٹیز کو آواز دیں جو کہ کراچی کے مقامی لوگ جو سندھ کے مقامی لوگ ہیں ان کو آواز دے کر آئیں تاکہ ہم آگے بڑھ کر اس قوم کے لیے اس شہر کے لیے اس صوبے کے لیے کچھ کر سکیں چلے بھٹو صاحب ایک معصومانہ سوال آپ کیونکہ بحالی کمیٹی کے مرکزی رینما ہے ایمکیو ایم پاکستان بہدر آباد ایمکیو ایم حقیقی پاکستان پاک سرزمین پارٹی چیمہ گوئیاں گردش کر رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ اس کا فائدہ لے لوں آپ کال پر ہیں کیا یہ سب ایک ہونے جا رہے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت اس قوم کو ایک ہونے کی شدی ضرورت ہے جب میں اپنے لوگوں سے بات کرتا ہوں اور آپ کے پروگرام کے تفضل سے کہتا ہوں کہ جب افغانستان اور امریکہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں جب اسرائیل اور دیزر دیگر ممالک بیٹھ سکتے ہیں تو کیا ایمکیو کے جو مختلف دھڑے ہیں وہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں دیکھیں ایک بڑے قوس کے لیے ہمیں کوئی اس میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے ایک دعویت دی ہے تمام پولٹیکل پارٹی کو دیں گے آفاغ صاحب کو بھی دیئے امکیو محقیقی کو بھی پی ایس بی کو سب کو آپ آئیں اور میرا ہاتھ پکڑے اور کراچی کے جو مسائل ہیں بھٹو صاحب آپ نے کہا آئیں میرا ہاتھ تھامیں اور آمر خان صاحب کہہ رہے ہیں آئیں میرا ہاتھ تھامیں آفاغ صاحب کہہ رہے ہیں آئیں میرا ہاتھ تھامیں تو یہ ایک ہوں گے یا یہ الگ الگی پھر یہ چلیں گے کہ سب مطلب لیڈرشپ کا ہی کوئی مسئلہ ہے دیکھیں جاہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے ایک بات تو ایک واضح طور پر میں بتا دینا چاہ رہا ہوں آپ کو صاحب صاحب یہ ایک ہی درخت کے ٹوٹے ہوئے مختلف شاخے ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی تا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ایسے پولٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی فرض کریں کہ اگر ایک کسی بھی لیڈر پر اگر متفق نہیں ہوتے ہیں تو بھائی پارٹی بیس پہ بھی ہم ایک مشتر کا پیٹ فارم پہ تو آ سکتے ہیں جیسے نو ستارے اگر مل سکتے ہیں اگر یہ جیسے آپ کا دیگر جو سیاسی پارٹی جیسے آج کا دیموکرپ پارٹی اگر مل سکتے ہیں تو یہ بھی مل سکتے ہیں لیکن آنرشپ لینی پڑے گی جب تک ہم اس شہر کی آنرشپ نہیں لیں گے یہ قوم کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی اور آپ کے پروگرام کے توجہ سے میں ان سب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کراچی ایک آتش فشان کا پہاڑ ہے اس وقت پٹنے والا ہے اگر ہمارے حکمران نے ابھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو آپ دیکھئے گا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے ایم پی اے ایم این اے کوئی بھی ہوں کسی بھی پارٹی سے تعلور ہوتے ہوں جب بارش ہوتی ہے تو سہلا بھی ریلہ جب گھروں میں داخل ہوتا ہے اس دفعہ یہ عوامی ریلے ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہوں گے کیونکہ عوام اس وقت منتشر ہو چکی ہے عوام اس وقت پریشان آلے معاشی طور پر برباد ہو چکی ہے عوام اس وقت اگر ہم کسی بھی طریقے سے اگر ہم متحد ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں منتشر کر دیا جاتا ہے اب مجھے اتنی سی بات بتائیے کہ اگر آج میں اپنے پیٹ پہ اگر میں ایک گیلا کپڑا باندھ گئے اپنے بچوں کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے باہر نکل داتا ہوں تو میرے بچے بھی مر رہے ہوتے اور میری قوم کے بچے بھی مر رہے ہوتے تو میں کہاں کس جگہ پہ کھڑا ہوگا کس جگہ پہ سینڈ لوں گا ہمیں ایک ہونا چاہیے کسی طریقے سے ہماری اس عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہم الگ الگ بیٹیں گے تو ہمیں الگ الگ مار دیا جائے گا اور جب ایک یقجیتی میں ہم آئیں گے جب ایک مکہ بنے گے تو انشاءاللہ تعالی تو لیڈ کون کرے گا اس کو لیڈ کون کرے گا بھٹو صاحب جیسے دیکھیں میں ایزے پولٹیکلی ورکر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لیڈ کرنے والے تو ظاہرے جو تھے آپ کو پتا ہے کہ جس کے اشارے پر یہ سب ایک ہوتے تھے اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہوتا تھا وہ تو مائنس ہو گئے سر وہ تو مائنس ہو گئے آپ کون لیڈ کرے گا میں اسی بات پر آ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر فاروق ستار بھائی اس وقت سینئر ترین پولٹیشن ہے اور ایمکیوم کے اندر اگر ایمکیوم کے اندر اس قوم کے اندر اگر کوئی اگر ایکسپٹیبلٹی ہے تو وہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی ایمکیوم پاکستان بوٹو صاحب بوٹو صاحب مکیوم پاکستان بہدراباد کے لوگ کہہ رہے ہیں فاروق ستار صاحب نے ایمکیوم کو پیٹ میں چھوڑا گھوپا ہے دیکھیں اگر یہ اس بات میں ہم آئیں گے تو بات بہت آگے تک چلی جائے گی پیٹ میں چھوڑا کس نے کس کے گھوپا ہے یہ قوم اتنی بے وکوف نہیں ہے یہ قوم بڑی سمجھدار ہے ساجے صاحب اس قوم کو پتہ ہے اور وہ بلکل آنکھوں میں آنکھیں گڑال کے دیکھ رہے ہیں بیٹے ہوئے کہ اس وقت گراس روڑ پہ اس ملک کو اس صوبے کو اس کراچی شہر کو اور اس قوم کو بچانے کیلئے کون کھڑا گا ہے چلے میں اس چیز کو بالہ اتاق رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی بڑے ہیں ہمارے میں خالد مقبول بھائی سے بھی کہتا ہوں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی بھی ہیں افاق بھائی بھی ہیں مستویٰ کمال بھی ہیں یہ جتنے بڑے ہیں یہ آپس میں بیٹے ہیں آپس میں تیہ کریں اگر یہ آپس میں تیہ کر کے باہر نکلتے ہیں اور ایک ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکلتے ہیں تو میرے خیال میں قوم کو ہم یک جا کر سکتے ہیں ورنہ یہ بکریویں قوم کو تسبیح کے دانوں کی طرح یہ بکر چکی ہے اس کو ہم سمیٹ سے سمیٹتے رہ جائیں گے اور یہ شہر بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا اور یہ ہم ہو ستا ہے کہ ان حالات کی وجہ سے یہ شہر اور یہ قوم ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گا بہت شکریہ اسلام بھٹو صاحب آپ نے ٹائم دیا آپ کا تعلق ایمکیو ایم بحالی کمیٹی سے تھا اور اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ